موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈرامہ زیریل پیا نام کا دیا کہ اپیسوڈ نمبر 39 کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ جنہیں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم شروع کر سکیں فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب شایان کو کوئی بھی بات بندی نظر نہیں آتی تو وہ آلیا کو اس کے بھائیوں کے بارے میں بڑکاتے ہوئے کہتا ہے تمہارے دونوں بھائی جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری شایدی ہو اور وہ چاہیں گے بھی کیوں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کی محتاج بن کے رہو ساری عمر انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک بات تمہاری مجھ سے شادی ہوگی تو میں تم پر کوئی ظلم جاتی نہیں ہونے دور انز یہاں پر شایان آلیا کا مائن وائش کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آلیا اس کے ساتھ کوئی میریج کر لی اسی لئے وہ آلیا کو اپنے گھر والوں کی طرف سے بد گمان کر رہا ہے دوسری طرف نائلہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اسے شدید بخار اور سردہ دھو رہا ہے جبکہ پاس بیٹھے وقاس میں اونسی آواز میں ٹی وی لگایا ہوتا ہے نائلہ وقاس سے کہتی ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں میرے سردر دھو رہا ہے جس پر وقاس نائلہ کو باتیں سنانا شروع ہو جاتا ہے جس پر آلیا وقاس سے کہتی ہے آواز کم کرنے کا ایک کہا ہے خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہہ دیا کہ آپ میرا سرد دبا دیں جس پر وقاس نائلہ سے کہتا ہے میں فیلال تمہیں برداشت کر رہا ہوں یہی بہت پڑا کارنامہ میرا خدمت تو بہت دور کی بات ہے وقاس کی یہ باتیں سن کر نائلہ شدید اپسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے لیکن نائلہ کو جب لگتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اور دن پہ دن مزید خراب ہو رہی ہے تو نائلہ اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ کچھ دن وہاں رہ سکے اور اپنا علاج کروا سکے دور رمشاہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ نائلہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہے تو وہ بھی کچھ دنوں کے لئے مائے کے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ جتنے دن نائلہ بھی مار رہی اور اپنے بھائی کے گھر رہی تو گھر کا سارا کام اسے ہی کرنا پڑے گا رمشاہ جب جانے لگتی ہے تو رضی آپ پہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتا چل گیا ہے نا کہ نائلہ بھی مار ہو کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہے تو تم نے بھی یوں جھٹ سے پلان بنا لیا کچھ دن تو ٹھہر جاتی اس پر رمشاہ انہیں صاف جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کیوں کچھ دن ٹھہر جاتی تاکہ گھر کے کام کرنے بڑھیں معاف کیجئے گا کسی کی خدمت کرنے کے لئے نہیں رکھ سکتی میں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو اسے در اپنے بھائی کے گھر پہنچ کر کچھ حرام ملا ہے اور کچھ سکون کی سانس لی ہے اس نے نائلہ اپنے بھائی سے کہتی ہے اس گھر میں تو اپنا آپ بھولنے لگی تھی میں ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے وجود کی کوئی احمید ہی نہیں بس سب کی خدمت کرنا ان کی باتیں سننا اور خاموشی سے سب کچھ سہتے رہنا بس یہی میرا مقدر تھا مجھا کہ یہ باتیں سن کر اس کا بھائی بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے لیکن فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نائلہ کو اب وقاس کے گھر واپس جانا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بجیر اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں وہ ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ